روزانہ نماز فجر کے بعد یہ صورت پڑھیں رزق اتنا برسے گا گھر چھوٹا پڑ جائے گا آج کا وظیفہ غیبی دولت کا لا جواب وظیفہ ہے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انسان کی گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے السلام علیکم معزد سامعین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو نازمی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ہم آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بے پناہ فضائل ہیں جس کے بے پناہ برکتیں ہیں اللہ پاک اس صورت کے پڑھنے والے پر خاص نظر انعیت کرتے ہیں آج کا یہ عمل بہت ہی کم وقت میں ہونے والا عمل ہے یہ عمل کوئی وقت تو لیتا نہیں صرف پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس صورت کو پڑھنے میں آپ اس خاص طریقہ اکار کے مطابق اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مالی مسائل کو ختم کر دیں گے آپ کے تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے اور آپ کے گھر میں مال و دولت کی بہاریں ہوں گی آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی رونک ہوگی یہاں تک کہ ہر بندہ رشک کرے گا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت اور کتنی عیش و عشرت والی اور کتنی پرسکون زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے آج کا ہمارا عمل ایک ایسی صورت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ جو بھی اس صورت مبارکہ کا ورد کرتا ہے تو اس صورت مبارکہ کے صدقے میں اللہ پاک اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی شرف یاب کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہیں وہ ہر وقت اس کو نیچہ دکھانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت اس کی تظلیل چاہتے ہیں تو ایسے تمام دشمنوں سے نجات اگر چاہتے ہیں تو اس صورت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ زبان بندی اور تیغ بندی کے لیے یہ صورت مبارکہ انتخائی مچھرب صورت ہے اس کے علاوہ وہ توام سٹوڈنٹس جو کہ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نوکری کی تلاش میں ہیں اور نوکری کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی انٹرویو کے لیے جانا ہو جس دن بھی ان کا انٹرویو ہو تو اس صورت مبارکہ کو پڑھ کر جائیں انشاءاللہ سامنے والا بندہ جو کہ انٹرویو لے گا وہ آپ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اس صورت مبارکہ کی برکت سے آپ کو نوکری بھی ملے گی آپ انٹرویو کو بھی کلیر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے باقی معاملات کو بھی حل فرما دیں گے اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود رزق کی تنگی ہے اگر محنت بھی کی ہے اور پھر بھی انسان گربت کی گھٹا ٹوب اندھیروں میں گرا ہوا ہے گربت کی دلدن میں فسا ہوا ہے کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پیسہ بھی لگایا ہے اور دکانے بھی کھول نہیں ہیں لیکن گاہک نہیں آتے اور ان کی مالی حالت جوں کی توں ہیں اس میں کوئی صدہار نہیں فکر و فقہ ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کا کام پورا نہیں ہوتا ان کو بھی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں اس سورہ مبارکہ کے اتنے فضائل ہیں کہ ہماری زبان ان کو بیان کرنے سے کاثر ہے الغرض کہ انسان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کافی ہے یہ وہ صورت ہے جو نہ صرف دنیا میں ہی نہیں انسان کو فائدہ پہنچاتی بلکہ آخرت میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے پر عذاب نہیں ہوتا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے تو کتنی ہی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی جو انسان کی دنیا کو بھی سوار دیتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی سوار دیتی ہے یہ بابرکت سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے سورہ مزمل کی بہت شان ہے اس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظرِ انعیت فرماتے ہیں اس کے بے پناہ فیوز اور برکات ہیں جو بھی اپنی زندگی میں آسانیہ چاہتا ہے جو بھی مال و دولت کی ریل پیر چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے اس کے دل اور دماغ کو پر سکون بنا دے اس کی ٹینشن کو اس کے ڈپریشن کو ختم کر دے تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں رزق کی تنگی کے لیے تو یہ بہت ہی تیرے بے خطا ہے اس سورت کو پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوا سورہ مزمل کو پڑھنے والا کبھی بھی مانی مشکلات کا شکار نہیں ہوا ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو بھی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے جب بہت زیادہ رزق کی تنگی ہو فکر و فاقہ ہو کسی طرف سے بھی پیسے آنے کا کوئی امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل مبارکہ کو رزانہ سات مرتبہ پڑھ لیا کریں بہت ہی تھوڑا وقت لگے گا سورہ مزمل مبارکہ کو جب آپ پڑھنے کا معمول بنا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے آپ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے غربی خزانوں سے آپ کے رزق میں وسط عطا فرمائیں گے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی مدد سے آپ کے اوپر اپنی خاص نظرِ انائت فرمائیں گے موزد سامین امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا حاضر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں اور اللہ پاکس میں لازمی تحریر کر دیں